امید کرتا ہوں آپ سب ہی ٹھیک ہوں گئے دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی کم مال کا ہونے والا ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں 10 موسٹ امپورٹنٹ ٹپس لے کے آیا ہوں یہ جتنے بھی ساری ٹپس ہیں آپ کی ریس پریکٹس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہیں صرف ریس پریکٹس کے لیے نہیں جب آپ کی ریس ہوگی وہاں پر بھی آپ کو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں تو یہ جو ٹپس ہیں نہ کہ صرف یہ جے کے پی ایس آئی کے لیے ہیں بلکہ اور بھی جو بھی ریسنگ ایونٹس ہوتے ہیں پلیس یا کنسٹیبل جو بھی ریس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہیں تو چلیے ٹپ نمبر ون کی طرح ٹپ نمبر ون سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیوالائزیشن کرنی ہے ویڈیوالائزیشن کس طریقے سے کرو گے آپ آپ کو سب سے پہلے اپنا جو گھر کا کلینڈر ہوتا ہے اس پہ آپ کو مرک کرنا پڑے گا کہ ہماری جو ریس ہیں اگزیکلی کس ڈیٹ پہ ہیں ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہماری جو اگزیکلی ریس ہیں کہاں پر ہیں مطلب کس ڈیٹ پہ ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کم سے کم منت کا تو آپ کو ایڈیا ہوگا ابھی groups 3 مہینے ہیں یا 2 مہینے ہیں تو اسی منت کا کوئی بھی ڈیٹ لیجئے آپ کے دیماغ میں ہے رہنا چاہیے کہ ابھی 2 سے 3 مہینے ہیں تو اس سے کہ ہوں ب سے پتہ چلے گا کہ hice тер修س اگر آپ کو پارا کیوں کو فیٹ ہونا ہے اگر آپ کے پاس میں 3 مہینے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو کا Wizard جو کی لوگانہ کا دینئر ریست ہے میں ہمیں چاہیے ہی چاہیے تو یہ سب چیزیں سب سے پہلے آپ کو ویجولائز کرنا پڑے گا تو دوسری جو ٹپ ہے امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ وہ ہے سنیکرز اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ہی سارے بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں جب ریز ہوتی ہیں تو اس سے پہلے دو دن یا ایک دن وہ کیا کرتے ہیں نیو سنیکرز لاتے ہیں یعنی کہ نئے جوتے لاتے ہیں تو وہ سب آپ کو نہیں کرنا ہے اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں بہت ہی زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نیو سنیکرز لاؤ گے نئے جوتے لاؤ گے تو وہ آپ کو کمپورٹنٹ نہیں دے سکتے ہیں وہ آپ کو وانڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاؤں کو تو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس سنیکرز ابھی نہیں ہیں تو آپ کو نئے سنیکرز ابھی سے لاؤ ابھی تین مہینے ہیں ان جن سنیکرز پہ آپ پریکٹس کرو گے انہی سنیکرز میں آپ کو وہاں پر دوڑنا پڑے گا نئے سنیکرز لانے کی کوئی زورت نہیں ہے کیونکہ آپ نئے سنیکرز جو آپ لاؤ گے ان سے آپ انجان ہو اس وقت تو وہ آپ کو وانڈ دے سکتے ہیں آپ کو تکلیب دے سکتے ہیں ہاں اس وقت اگر آپ چاہو تو اس وقت لے سکتے ہو تین مہینے تک اس میں پریکٹس کر سکتے ہو تو بعد میں وہی سنیکرز آپ کو وہاں پر بھی یوز کرنے پڑیں گے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے تیسرا جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے نیوٹریشن نیوٹریشن بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو نیوٹریشن ہے بہت سارے بچے جم جاتے ہیں ریس کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتے ہیں انسان تو پھر تو نیوٹریشن لیول یعنی کاربوہیڈریٹس آپ کے جسم کو بہت ہی زیادہ چاہیے تو سب سے یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ یہ جو نیوٹریشن ہے آپ کے جسم پر ڈپنڈ ہے آپ کی بوڈی پر ڈپنڈ ہے آپ کے ڈائزسٹو سسٹم پر ڈپنڈ ہے کہ آپ کیا کھاؤگے کیونکہ آپ بچے نہیں ہو آپ ٹونٹی تھرٹی سال کے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے لئے سب سے جو اچھا سب سے جو بہترین گزہ ہیں وہ کونسا ہے نورملی اگر بے بات کروں تو ایگ بھی کھاتے ہیں لوگ لیکن کچھ لوگوں کو ایگ اچھا نہیں لگتا ہے ان کو جب ڈائزسٹو سسٹم پرابلم ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو آوائیڈ کرے اور بھی بہت سارے ہمارے دنیا میں صرف ایگ ہی تو نہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں بنانا بہت ہی اچھی ہیں یہاں پر بنانا بھی بہت ہی اچھی ہیں ملک بھی اچھا ہے آپ یہ لے سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی یہ جو ہیں گزہ لے سکتے ہو لیکن میجارٹی میں بات کروں تو بہت سارے ایسے ریسورس ہیں جو دنیا میں ہیں وہ ریس سے پہلے ایک گھنٹہ وہ ملک لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی جو بڑے ریسورس ہیں وہ ملک نہیں لیتے ہیں ان کو پرابلم ہو جاتے ہیں تو it all depends on your body system کہ آپ کیا کیا لوگے next جو important ہے وہ ہے sit out slow اب بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں جب پہلا ہی دن ان کا practice ہوتا ہے وہ برہ بد ڈیرھ کلومیٹر دورتے ہیں یا ایک کلومیٹر دورتے ہیں وہ ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو پہلے دن کی ضرورت آپ کو ایک کلومیٹر آدھا کلومیٹر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر 400 میٹر comfortable ہو تو وہاں پر آپ رکھ سکتے ہو 400 میٹر 500 میٹر ہی ڈوڑا وہ بھی کافی ہے تو آپ کو وہ مطلب دیکھو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہمارا heart ہوتا ہے یہ ایک muscle ہے جس طرح سے آپ priceps ڈیولپ کرتے ہو یا biceps کرتے ہو اسی طرح کے heart کی جو ہے cardio vesicular جو ہے اس کی exercise ہمیں کرنے پر cardio vesicular exercise کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ ظاہر سے بات ہے کوئی بھی جسم کا جو انگ ہوتا ہے دو دن تین دن میں trend نہیں ہوتا اس کے لئے وقت لگتا ہے جہاں تک میری experience ہے جہاں پر اگر آپ پہلی بار دوڑ گے تو سانس پھول جاتا ہے ومنٹنگ ہو رہی ہیں تو وہ سب چیزیں ضرور ہو جائیں گے لیکن آپ کو تھوڑا سا کم ہی دوڑنا ہے اگر آپ ایک کلومیٹر دوڑتے ہو پہلے دن سے ہی تو مظاہر سی بات ہے وائس ہی پرامل ہو گئے آپ پانچ سو میٹر ہی دوڑو چار سو میٹر ہی دوڑو تو وائس بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ important ہے مطلب بہت ہی کافی ہے تو اگر آپ اتنا بھی نہیں دوڑتے ہیں دو سو میٹر ہی دوڑ پاتے ہو تو وہ بھی کافی ہیں جہاں پر آپ کو زیادہ آپ کو زیادہ عذاب خود کو پین دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں important ہیں اور سلو سلو چل کے آپ کو پہلے جو پندرہ دن ہیں آپ کو لگیں گے جب تک کہ آپ کا hot جو ہیں وہ بھی exercise میں رہے گا ٹھیک ہو جائے گا پھٹ باقی جو muscles ہوتی ہیں وہ بھی مطلب اچھی طریقے سے work کریں گے پہلے پندرہ دن تک آپ کو برداشت کرنا پڑے گا پندرہ دن کے بعد آپ کا جسم ٹھیک ٹاک آپ کو طریقے سے دوڑ پاؤ گے آلماسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز لگیں گے آپ کو سٹم نپ بنانے میں ٹونٹی ایٹ ڈیز کے بعد آپ اچھی طریقے سے دوڑ پاؤ گے آپ ٹائم منٹین کرو گے کہ چھ منٹ میں آپ کو سولہ سو میٹر دوڑ لگانے ہی یہ آپ پھر آرام سے کر پاؤ گے آپ کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن پھر سٹم نپ بھرقرار رکھنے کے لئے کم سے کم ایک دو مہینے آپ کو دوڑ لگانے ہی پڑے گی تو یہ سب چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو پھپت جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ ہیں ہائیڈریٹ اب بہت سارے بچہ ایسے کتے پانی نہیں پیتے ہیں لیکن پانی پینا ایمپورٹنٹ ہے میں نہیں کہتا ہوں جب ریز جب آپ پریکٹس کرو گے تو اسی ٹائم پیو لیکن اس سے پہلے بھی بہت ٹائم ہوتا ہے آپ پانی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھو تو یہ سب چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اور ریز ختم ہونے کے بعد بھی ایک گھنٹہ ادھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہو کیونکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے سکستے ہیں ہمارے پاس سلیپ اب سلیپ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کم از کم چھ سات گھنٹے آپ کو سلیپ کرنا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھو بھائی اگر سلیپ نہیں کرو گے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا مجھے لگتا ہے جب ہم دھوڑتے ہیں تو پھر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چھ سات نہیں ہم پورے آٹھ دس گھنٹے سوتے ہیں یہ پہلے پہلے ہوتا ہے لیکن بعد میں جب آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر لوگے تو پھر آپ کو آرام سے چھ سات گھنٹے سونا ہی پڑے گا اگر آپ کو نید نہیں بھی آتی ہوگی پھر بھی سونا پڑے گا آپ کو کوشش کرنے پڑے گی کیونکہ سلیپ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہر ایک چاہے کوئی بھی کمپچی سے آپ کا دماغ جو ہے مینڈ ہے فریش رہتا ہے تو سیونتھ جو ہیں سٹی پازڈو دیکھو بہت بہت کیسیز ایسے ہوتے ہیں ایک دو دن آپ نے ریس کی پھر آپ ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہو تین دن آپ نے پریکٹس کی پھر ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہو کیونکہ آپ کا سانس پھول جاتا ہے بہت زیادہ مطلب جو لنگس پرابلم ہو جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں میں نے بولا پندرہ دن تک آپ کو دیکھنے پڑے گے پندرہ دن کے بعد آپ کو یہ سب چیزیں نہیں دیکھنے پڑے گے پہلے جو پندرہ دن ہے وہاں پر زیادہ پراب خاص کر میں بولنگا پہلا جو ویک ہیں ویک سات دن اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی انسان کو کیونکہ ہم نے کبھی دوڑ نہیں لگائی ہوتی ہیں زندگی میں سات دن آپ کے لئے کروشل ہو جاتا ہے یہاں پر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ آگئی کیا کرو گے کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے تو میجارتی کیا کرتی ہے کہ ایک دو دن لگا دی ریس تھگ گئے تو پھر بولا نہیں ہم سے نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں آپ کو کم سے کم میں بولوں گا سات دن سے پندرہ دن آپ کا آپ کا جو ہیں کروشل پیریڈ ہے یہاں پر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا پھر پندرہ دن کے بعد میں نے ابھی بولا کہ آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا اس کام کے لئے کیونکہ کوئی بھی کام آسان ہی ہوتا ہے جس طرح کسی لگتا ہے کہ ریس ہیں سولان سو میٹر ہے ایزی ہے لیکن جب پریکٹیکل گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو پھر دو سو تین سو چار سو میٹر دوڑ لگانے پر ہی جب تھک جاتے ہیں بہت ہی زیادہ پھر پتا چلتا ہے بھائی کمپیٹچن مشکل ہے تو یہ سب چیزیں صرف میں نے بولا بردائش کی ضرورت ہیں پندرہ بیس دن آپ آرام سے پریکٹس کیجئے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے انجوائ در رن آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو جب آپ رن کرتے ہو آپ کو کسی سے کمپیٹ اس وقت ہے ہی نہیں آپ صرف دو دوست یا تین دوست ہوتے ہیں یہی دوڑتے ہیں تو آپ کو آرام سے بات کرتے کرتے چلنا ہے مطلب نورملی مطلب ایک ایگزرسائز بھی ہو جائے گی آپ کو اور آپ کو سٹرس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ضروری کرنا ہے مرنا یا دو آر ڈائی یہ سب چیزیں نہیں کرنے آپ کو آپ کو آرام سے انجوائ کرنے کی یہ ضرورت ہیں یہ ایک ریس ہیں ایک نورمل ریس ہیں جو آپ آرام سے وہ ہیں پریکٹس ان رمضان دیکھو ماہی رمضان کا مہینہ ہے تو بہت سارے جو بچے ہیں ان کے لئے یہ کروشل سٹیج ہیں ایک چلینج آرہی تھا ان کے لئے ایک اور یہ بڑا چلینج بن گیا اب دو ٹائپ کے بندے ہیں کچھ لوگ ایسے جو روزدار نہیں رہتے ہیں ان کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے وہ نورملی جو پروسیجر ہیں وہ کر سکتے ان کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو بندے روزدار رہتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایشو ہیں لیکن ان کے لئے دو سچویشنز ہے ایک تو سب سے پہلے جو ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کو جو وہ ایک کلومیٹر اگر وہ دوڑ پاتے تھے اس سے پہلے کا جو منتھ ہیں یا وہ بہت ہی زیادہ دوڑتے ہیں پسلے تین دن چار دن یا دس دن سے پریکٹس کرتے تھے لیکن اب ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے لیکن وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ان کو ایک کلومیٹر دوڑنے کی ضرورت ہے اس وقت ان کو صرف ایک وارم اپ کی ضرورت ہے کنٹینیو اسلی اس منتھ کے تاکہ ان کی جو عادت ہیں وہ کنٹینیوٹی پہ رہے تو اس کے لئے ان کو اگر وہ ایک کلومیٹر دوڑتے تھے پچھلے دو تین یا دس دن سے تو اب صرف اور صرف پوائنسو میٹر یا چار سو میٹر ہی وہ دوڑیں گے تو میرے خیال سے کافی ہیں ان کا صرف وارم اپ ہی پھر جب ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو بعد میں وہ ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ اس کے بعد بھی آئے گا دو مہینے بھی آ سکتے ایسے تین مہینے بھی وہ ٹینشن نہیں ہے ٹائم ابھی ہیں بعد میں وہ آرام سے کر سکتے وہ ٹینشن نہیں ہے اس وقت وہ صرف اور صرف کیا کرے تین سو چار سو میٹر پہ ہی وہ رک دے آرام دے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یا چار سو پانچ کیونکہ وارم اپ ہوتا رہے گا ایکزرسائز ہوتی رہے گی تو ریس وہ بھولیں گے نہیں بعد میں کمپٹشن میں واپس آئیں گے آرام سے آئیں گے تو دوسری جو ان کے لیے یہ چنتہ کی بات ہے کہ آخر وہ ریس کب کرے ایوننگ میں کریں گے مارنگ میں کریں گے ڈے میں کریں گے یہ ایمپورٹنٹ ہے اب میرے خیال میں ایوننگ جو ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہے ایک روزدار کے لیے کیونکہ وہ چار بجے کے بعد ریس کرے یا چھ بجے یا ساتھ اب جس کا سٹم نہ ہوتا ہے اوپر والے نے دیا ہے تو وہ دوڑ سکتا ہے لیکن میجارٹی میں کہوں گا کہ چار بجے کے بعد مشکل ہوتا ہے تو میرے خیال سے جو بہترین وقت ہیں وہاں پر آپ جب سہری کھاتے ہو تو اس کے بعد آپ ایک دو گھنٹے ریلیکس کرو تو اس کے بعد آپ لگ بگ سات بجے سے لے کے آڑ بجے تک یا نو بجے وہاں پر انسان فرش ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ ٹائم آپ کے لئے بہتر ہوگا یہاں سے آپ کو چار سو پانچ سو میٹر نارمل ریس کا آپ کو ایک کلومیٹر برابط نہیں کہنا آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ پین یا تھکانے کی ضرورت نہیں آپ نارملی چار پانچ سو میٹر آرام سے یہاں پر کر سکتے ہو یہ ٹائم آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا میرے خیال سے باقی آپ کی مرضی ہیں اور لاسٹ میں یہاں پر کہوں گا کہ آپ کو صرف اور صرف انجائی کرنی ہے ریس کوئی پانک یا ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ صرف اور صرف ایک ریس ہے نہ بھی کوالیفائی ہو جائے گی تو بھی ٹنشن نہیں ہے اور بھی بہت سارے چیزیں جو دنیا میں ہیں یہ جو ریس ہیں اب ظاہر سی بات ہیں بہت سارے بندے ہوں گے سات ہزار بندے ہوں گے سبھی تو کوالیفائی نہیں ہو سکتے ہیں اب میری تو یہی گزارش ہے کہ سبھی کوالیفائی ہوں گے بس لیکن ایسا پاسیبل بھی نہیں ہے کہ آدھے لوگ پریکٹسی نہیں آدھے لوگ فائنانس میں چلے جائیں گے سے کم کرے گا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے تو تھائیکیو پر واشنگ ڈیئر پرینڈز اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے